اسلام علیکم بلکم بیک ٹو ایزی ویکن ایزی کوکنگ کیسے آپ لوگ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار کڑی کی رسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ مزیدار بھی ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے بہت ہی جلدی بھی بن جاتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس کے ریزی میں آپ کو پہلے دکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بھی بنی ہے اور اس کے جو پکوڑے ہیں بہت ہی مکھن کی درہ ملائم بنے ہیں کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پکوڑے کڑی کے اندر سخت ہو جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ٹپ دوں گی کہ کس طرح نرم بنتے ہیں تو چلیے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں اس کو کیسے بناتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک جوسر بلنڈر لے لی ہے چگ لے لی ہے اور اس کے اندر میں جوگرڈ آ رہی ہوں جوگرڈ یہ تھوڑی سی کھٹی ہے میٹھی نہیں ہے تو یہ ڈیڑھ کپ جوگرڈ لیا میں نے آپ اپنی رسپی کے حساب سے آپ کتنی قوانٹی میں بنا آنے ہیں تو اس حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جوگرڈ تو میں نے یہاں پہ ایک جوگرڈ لی ہے اور اس کے اندر میں ون تھاڑ کپ بیسن ڈالوں گی تو یہ تقریبا ون تھاڑ کپ جو ہے سکس ٹیبل سپون ہوگا تو یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر بیسن تو اس کے اندر ایک گلاس پانی کا ڈالیں گے پانی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح بلینڈ کرنیں گے اس طرح جو ہے جوگرڈ اور جو بیسن ہے اس کا اچھا سا ایک نکسچر بن جاتا ہے تو یہاں پہ اس کو اچھی طرح بلینڈ کرنیں گے جب یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیا تو یہ اچھا سا ایک مکسچر ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس کا مسالہ بنائیں گے اب یہاں پہ میں نے کوکنگ پین لے لیا تو اس کے اندر میں نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے آئل کے اندر ون چاپ کی ہوگا پیاز ڈالیں گے میں نے فائن چاپ کر کے رکھا تو ایک چھوٹا سا پیاز اس کو ڈال کے تو فرائی کریں گے بولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے زیادہ ڈال نہیں کریں گے تو یہاں پہ صرف تھوڑا سا گولڈن کلر تک اس کو فرائی کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیاز ڈال دیا ہے تو یہ بھی کچھ لوگ نہیں ڈالتے ہیں لیکن میں اس کو اس طریقے سے بناتے ہیں تو بہت ہی مزے کا اس طریقے سے ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ اس کو کوئی دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے یہاں پہ اس کے اندر سپائیسیز نیر ون ٹیبل سپون چلی فلیکس دعا رہی ہوں ون ٹی سپون ریڈ چلی پوڈر ون ٹی سپون منٹ کے اندر حادی پولڈر ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون کرین اڈر پولڈر ون ٹی سپون منٹ کے اندر سالٹ ڈال دیا ہے سالٹ پہ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کے اچھا سامن 6 سالہ بن جائے سارے سپائس اچھی طرح بھون جائے ہم یہاں بھی میں اس کے اندر جو بلینڈ کیا تھا جو گھٹ اور بیسن اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ اس کے اندر جو ہے فائیو گلاس پانی اور ڈال دیں گے پہلے میں نے ون گلاس پانی ڈالا تھا اور اب اس کے اندر پانچ جو ہے فائیو گلاس اور پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پاک جائے تو اس طریقے سے جو ہے یہ تقریباً آدھر گھنٹے میں پاک جاتی بہت ہی جو ہے ٹائم کم لگتا ہے لیکن بہت ہی مزید ہی بنتی ہے تو یہاں بھی میں اس کے اندر پانچ گلاس پانی اور ڈال دوں گے اب یہاں بھی اس کو تھوڑا سا جو ہے مکس آر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً ہاں پا لگے گا اور یہ ٹھک ہو جائے گی تو اس کو زیادہ ٹھک نہیں کریں گے واسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی ہی ہی ٹھک ہونی چاہیے کیونکہ جب یہ اس کے اندر پہ کھوڑے ڈالیں گے تو پہ کھوڑے جو ہے وہ کھڑی کو سو کر لیں گے اور پھر جو ہے بہت ہی زیادہ پہ کھوڑے جو ہے اس کے اندر جو ہے اس طرح کی گریوی نہیں رہتی تو تھوڑی سی اس طرح کی رنی ہونی چاہیے زیادہ ٹھک نہیں کریں گے تو یہاں پہ پہ کھوڑوں کے لیے میں نے لیا ہے فائنڈ چاپ کر کے ایک چاپ آنین لے لیا اور ایک چھوٹا چھوٹا میں نے چاپ کر کے جو ہے وہ آئل پوٹاٹو لے لیا تھا تھوڑا سا کری انڈر لیا میں نے تو اس کے اندر اس کو مسالے میں نے ڈال دیا وان ٹی سپونڈ چلی فلیکس اور وان ٹی سپونڈ چلی پورڈر کری انڈر پورڈر ڈال دیا سپائسز اب اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کا مکسر بنا لیا ہے یہاں پہ جب مکسر کو بنا کر رکھ دیں گے اور جو بیکنگ سوڈا ہے وان پنچ بیکنگ سوڈر ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اس کو جب ہم نے بیکنگ سوڈر بنانے ہیں اس لقت اس کو ایڈ کر گے مکس کر کے تو فوراں بیکنگ سوڈر ڈال کے اس کو رکھ نہیں دیں گے کیونکہ بیکنگ سوڈر جو ہے پھر وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا اور بیکنگ سوڈر جب آپ کڑی کے اندر ڈالیں گے تو وہ بیکنگ سوڈر بہت ہی سافت ہو جائیں گے اور ٹوپ جائیں گے تو یہ ٹپ ہے اس کی کہ جب بھی آپ نے پکڑے بنانے ہیں تو اس وقت ہی آپ نے اینڈ پر لیکنگ سوڈر ڈالنا ہے تو پھر آپ کے پکڑے نہ ہی ٹوٹیں گے اور نہ ہی سخت ہوں گے اور وہ کڑی کے اندر بہت ہی ساف بنیں گے تو یہاں پھر اس کو چھوٹے چھوٹے پکڑے فرائی کر لیں گے میڈیوم فلیم پہ زیادہ آئی فلیم پہ نہیں کریں گے اس کو میڈیوم فلیم پہ گولڈن کا لانے تک فرائی کر لیں گے اب جہاں بھی پکڑے فرائی ہو گئے ہیں تو پکڑے نکال لیں گے لیکن ہم نے پکڑے ایک ہی ساتھ سارے ایک ہی دفعہ ڈالنے ہیں کچھ لوگ ساتھ ساتھ ڈالتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں پکڑے لیکن میں سارے بنا لیتی ہوں جب تو پھر ایک ہی لفعہ کڑی کے اندر ڈالتی ہوں یہاں بھی کڑی بھی ریڈی ہو گئی اور پکڑے بھی ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی تک نہ سائے اس سے زیادہ تک نہیں کریں گے کیونکہ پھر پکڑے ڈالنے سے اس کے اندر پہ بھی بہت زیادہ تک ہو جاتی ہے اور اس کے اندر اس طرح کی جو گریمی سی ہوتی ہے وہ نہیں رہتی تو یہاں بھی یہ ریڈی ہو گئی اب اس کے اوپر بگار لگائیں گے اور اس کو تقریب بنا دے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ پھر اس کو سرف کریں گے یہاں بھی میں اس کے اندر صرف دو سے ٹین ڈیبل سپونڈ جائے وہ ڈالوں گی آئل اس کا بگار یا تڑکہ لگانے کے لیے کیونکہ آئل تو میں نے پہلی بھی ڈالا ہوا تھا تو یہاں بھی بس اس کو تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیں گے آئل دو سے ٹین ڈیبل سپونڈ اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر کڑی پتہ ڈال دیا ہے تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ہول ریڈ چلی جو تھی ہے رونڈ شیپ میں وہ ڈالی ہے اب نبی والی بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے وان ٹی سپونڈ زیرہ ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا اکڑکڑا لیں گے اور اس کو کڑی کے اوپر بگار لگائیں گے اس کا بہت ہی کچھ سی لک بھی آتی ہے اور اس کا ٹیس بھی بہت ہی مزے کا آتا ہے تو یہاں پہ اس کو کڑی کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کے لک بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کا ٹیس بھی اور ہی مزے کا ہو جائے گا تو یہاں پہ مزے دار سی کڑی ریڈی ہو گئی ہے تو ضرور آپ ایک دفعہ اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے بنا کر بہت ہی پسند آئے گی ضرور آپ اس ریس بھی کو ٹرائی کریں اگر ریس بھی پسند آتی ہے تو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں ویڈیو کو فل واش کیا کریں تینکس وار واشنگ اللہ حافظ